اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیات عمالنا من يهده اللہ فلا مذلله ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحديث کتاب الله وخیر الحدي حدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة دلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر معزز علماء اکرام زمداران جماعت جمعیت حادرین مجلس جیسا کہ آپ نے سنا عمل کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کو عمل صالح کی ترغیب دی عمل صالح کہتے ہیں ہر وہ عمل ہر وہ کام ہر وہ بات ہر وہ عقیدہ جس سے اللہ تعالی الراضی اور خوش ہوتے ہیں ہر اس بات کو ہر اس کام کو اور ہر اس عقیدے کو عمل صالح کہا جاتا ہے جس سے اللہ تعالی راضی اور خوش قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایک آیت میں اس کی طرف اشارہ کیا وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْغَا کہ مجھے ایسے عمل کی توفیق دے جو صالح ہو وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا کہ میں صالح عمل کروں کونسا صالح عمل ترضا جس سے تو راضی ہو جائے جس سے تو خوش ہو جائے تو ہر وہ عمل جس سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہوں اپنے بندے سے راضی ہوتے ہوں اس عمل کو عمل صالح کہا جاتا ہے اور اسلام میں عمل صالح کا بڑا مقام ہے بڑی اہمیت ہے قرآن مجید کا آپ مطالعہ کرتے چلے جائیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیف کا جائزہ لیتے چلے جائیں تو عمل صالح یہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہے اسی کے لئے اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو بنایا لیابلوکم ایوکم احسن عملا اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کا جو مقصد بیان کیا آزمانے کے لئے ابتلا کے لئے کہ کس کا عمل زیادہ اچھا ہے کس کا عمل زیادہ بہتر ہے یہ معلوم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا تو گویا کہ انسان کی زندگی کا مقصد عمل صالح اگر عمل ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان ہے اور اگر عمل نہ ہو تو اس کی زندگی جانوروں سے بدتر ہے علماء نے کچھ کتابیں تعلیب کی ایک امام کی کتاب تفضیل تفضیل الکلاب علی کثیر ممن لبیس اثیاب کہ دنیا میں کپڑا پہن کر انسان زندگی گزارتا ہے لباس کے ساتھ زندہ رہتا ہے لیکن بسا اوقات کپڑا پہن کر زندگی گزارنے والے انسانوں پر کتے فوقیت رکھتے ہیں قلب کو کتوں کو فوقیت عطا کی گئی ہے کن انسانوں کے مقابلے میں جانوروں کو فوقیت عطا کی گئی جو انسان اللہ کی عبادت سے عمل صالح سے دور ہو جاتا ہے غافل ہو جاتا ہے غفلت اور سستی میں زندگی گزارتا ہے ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ترجیح دی قرآن مجید کی مثالوں پر آپ غور کر لیں مثل الذین خمل التورات ثم لم يحملو ها کمثل الحمار يحمل اسفار کہ کہ ان لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کیا یہودی تورات اللہ تعالیٰ نے دیا کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے تورات کو لیا لیکن لینے کے بعد تورات کے مطابق عمل نہیں کیا ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی مثل ہم ان کی مثال کیسی ہے کہ مثل الحمار کہ مثل الحمار کے گدے کی معنی ہیں یہ لوگ گدے کی معنی ہیں یحمیل اسفار گدے کے اوپر آپ کوئی کتاب لاد دیں کوئی کتاب رکھ دیں گدے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی پیٹ پر کون سی کتاب لاد گئی کون سی کتاب رکھی گئی ہے گذا بوج اٹھاتا ہے لیکن کتاب کی حقیقت کا اس کو پتہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ مثال بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہودیوں کی مثال بلکل اس گدے کی طرح ہے جو گذا اپنے پیٹ پر کتاب اٹھاتا ہے انہوں نے بھی کتاب لیا لیکن کتاب کے مطابق عمل نہیں کیا زندگی تورات کے مطابق نہیں گزارتے تھے امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال یہودیوں کے لئے بیان کی لیکن اگر کوئی اس امت کا مسلمان قرآن مجید اور پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق عمل ہی کرتا تو یہ مثال اس پر بھی فٹ آئے گی اس مسلمان پر بھی یہ مثال منتبق ہوگی اس پر بھی چسپا ہوگی اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو گدے کے وصف سے بچانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ عمل کرے صحیح مسلم کی روایت ہے اب حرائرہ رضی اللہ تعالی اس کے راوی ہے وہ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو قیامت دن لائے جائے گا جہنم میں داخل کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پیٹ کی آتیں باہر نکلی ہوئی ہوگی پیٹ کی آتیں باہر نکلی ہوئی ہیں جہنم میں ایسے چکر لگائے گا جیسے جیسے گدا چکی کے پارٹ سے بند کر چکر لگاتا ہے آپ نے سابقہ زمانے میں دیکھا ہوگا فصلیں اکتی تھی فصلوں کو الگ کرنے کے لئے جیدید وسائل پیدا نہیں ہوئے تھے جیدید وسائل بنائے نہیں گئے تھے تو قدیم زمانے میں ایک بڑے پتر سے اناج کے دانوں کو خوشوں سے الگ کیا جاتا تھا اور اس پر بیل باندھی جاتے تھے بیل پتر لے کر چکر لگاتے اس کے نتیجے میں اناج خوشوں سے الگ ہو جاتا عرب میں یہ عادت تھی زمانے جاہلیت میں کہ اناج کو الگ کرنے کے لئے دانوں کو جدا کرنے کے لئے گدے باندھی جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے اس کی مثال دی کہ قیامت کے دن ایک آدمی جہنم میں داخل ہونے کے بعد پیٹ کی آتیں باہر نکلی ہوئی ہوں گی اور وہ اپنے پیٹ کی آتوں کو سبال کر جو باہر نکل چکی ہیں گدے کی مانند جہنم میں اطراف میں چکر لگا رہا ہوگا جہنمی اس کے پاس جمع ہوں گے اکھٹا ہوں گے اس سے سوال کریں گے اس سے پوچھیں گے اَلَسْتَ كُنْتَ وہ آدمی جواب دے گا کہے گا كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلَا آتِي میں تمہیں نیک باتوں کا حکم دیتا لیکن خود نیکی پر عمل نہیں کرتا خود عمل نہیں کیا کرتا تھا وَأَنْحَا كُمْ عَلِ الْمُنْكَرْ بُرِي بَاتوں سے رکنے کی تمہیں تلقین کرتا لیکن خود اپنے آپ کو برائی سے نہیں بچاتا تھا باتیں کرنے والے دور حاضر میں بہت دعویٰ کرنے والے بہت ہیں کہ ہم کتاب سنت کے عامل ہیں کتاب سنت پر چلنے والے دعویٰ کرنے والے آپ بہت لوگوں کو پائیں گے لیکن عمل کرنے والے انتہائی قلیل تیداد آٹے میں نمک کے برابر مسجد ہماری خالی پیران آپ مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو سال میں عیدین میں حاضری دیتے ہیں ان کی تیداد اگر دیکھی جائے یہ تیداد ہمیں پنج وقت نمازوں میں دکھائی نہیں دیتی نظر نہیں آتے جمعہ میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی اتنی تیداد ہمیں نظر نہیں آتی جتنی عیدین میں دکھائی دیتی کہاں گئے بے عملی کا شکار ہے کہتے اپنی زبان سے کتاب و سنت پر عمل کرنے والے کتاب و سنت کی مطابق زندگی گذارنے والے لیکن عمل نہیں دعوی تو ہے لیکن دعوت کے مطابق ان کی زندگی نہیں تو میرے دوستو یہ تو بتائیے کہ ایسے لوگ پیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مصدہ قرار نہیں پائیں گے اپنا احتساب کریں اپنا جائزہ لیں نیکیوں کا ہم حکم دیتے برائیوں سے رکنے کی تلقین کرتے لیکن خود نیکی نہیں کرتے خود اپنے آپ کو برائی سے نہیں بچاتے کہیں ہمارا ٹھکانہ جہنم میں اس آدمی کی طرح نہ ہو جائے جس کی طرف بیاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ کیا اللہ تعالی ہم تمام کو اس قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے میرے محترم مسلمان دوستو بیعمل یہودیوں کی صفت ہے ہر نماز میں ہم سورة فاتحہ پڑھتے اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللظالیم اے اللہ سیدھے راستے کی ہم ادائیت سیدھے راستے پر چلا ایسا راستہ جن لوگوں نے اس کو اختیار کیا اس راستے پر چلا ان پر تیرا انعام نہ دل ہوا نعمتیں اتریں غیر المغضوب علیہم اے اللہ ہم کو بچا لے ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے جن پر تیرا غضب نازل ہوا غصہ نازل ہوا ولل ظالین اور گمراہ لوگوں کے راستے سے اے اللہ تو ہم کو بچا لے اللہ کے نبی علیہ سلام کی اس حدیث کے بارے میں ایک حدیث ہے تفسیر میں نبی صلی اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا مغضوب علیہ اللہ تعالی کا جن پر غضب غصہ نازل ہوا اس سے مراد یہودی ہے ولل ظالین گمراہ لوگوں سے مراد عیسائی ہے اللہ تعالی کا یہودیوں پر غضب غصہ کیوں نازل ہوا کیوں اتھرا اس کی وجہ علماء اکرام بیان کرتے ہیں یہودیوں کے پاس علم تھا وہ جانتے تھے حاملین کتاب تھے لیکن اس کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے معلوم ہونے کے بعد علم رکھنے کے بعد علم کے مطابق عمل نہیں کرتے تھے جس غضب ان پر نازل ہوا کس شکل میں غضب نازل ہوا احادیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسک کر دیا خنزیر اور بندروں کی شکل میں اللہ نے اپنا عذاب ترہ ترہ کی شکلوں میں ان لوگوں پر اتارا نازل کیا مہد بے عملی کی وجہ سے انسان کے زندگی کا مقصد عمل ہے عمل ہے تو انسان دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہے آخرت میں بھی کامیاب ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیت کریمہ میں اشارہ کرتے بھی کہا من عمل صالحا من ذکر او انثا و هو مؤمن فلا نهی انہو حیات طیب مسلمان مرد مسلمان عورتیں حالت ایمان میں نیک عمل کرتی ہیں صالح عمل کرتے ہیں انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا نهی انہو حیات طیب بہترین زندگی ہم دنیا میں عطا کریں بہترین سکون کی زندگی اجمنان کی زندگی جائن کی زندگی یہ اتمنان یہ سکون یہ چین انسان کو روپی پیسوں سے حاصل نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگوں کی زندگی وں کا جائزہ لے لیں بے شمار دولت ہے آسائش ہیں آرام کے وسائل ہیں زندگی گزارنے کے لیے ساری سولتیں مہیا ہیں لیکن پریشان بے اتمنان نہیں بے چین نہیں آپ ان کی زندگی میں پائیں گے کیوں اس لیے کہ عمل صالح نہیں اس کے مقابلے میں ایک فقیر غریب نادار مسکین عمل کرنے والا اس کے زندگی میں آپ چین پائیں سکون پائیں گے اتمنان آپ کو نظر آئے گا اس کے زندگی میں صفیان ابن عیینا رحمہ اللہ قابط اللہ میں بیٹھے ہوئی تھے پانی کا سامنے ایک لوٹا رکھا ہوا ہے پیالا ہے سوکھی روٹی کے ٹکڑے صفیان ابن عیینا توڑ کر پانی کے پیالے میں ڈالتے جا رہے سامنے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں صفیان ابن عیینا رحمہ اللہ روٹی کے ٹکڑے بھیگنے کے بعد نرم ہونے کے بعد نکالتے جاتے کھاتے جاتے شاگردوں نے سوال کیا صفیان ابن عیینا رحمہ اللہ سے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے امام اتنے بڑے عالم محدد لیکن آپ کی یہ زندگی ہے پانی کے پیالے میں سوکی روٹی کے ٹکڑوں کو بھیگو کر انہیں نرم کر کے آپ کھا رہے ہیں ذرا آپ ان بدشاہوں کی زندگیوں کا بھی جائز آلے لیں اتنے وسائل اتنی آسائشیں اتنے زندگی گزارنے کے لئے آسانیاں جو آپ کو میسر نہیں آپ کے پاس نہیں صوفیان ابن عیینا رحمہ اللہ نے جواب دیا کہا کہ اگر بادشاہ کو پتا چل جائے انہی معلوم ہو جائے کہ دل میں ہماری زندگی میں اللہ نے کتنا اتمنان رکھا ہے کتنا چین کتنا سکون عطا کیا ہے بادشاہ اس چین کی زندگی کو اس سکون کو حاصل کرنے کے لئے اپنے لشکریوں کے ذریعے ہمارے ساتھ جنگ کریں گے اگر انہی پتا چل جائے کتنا چین کتنا سکون کتنا اتمنان ہماری زندگی میں پائے جاتا ہے تو اس چین سکون اتمنان کو ہم سے حاصل کرنے کے لئے اپنے لشکر کے ذریعے ہمارے ساتھ جنگ کریں جنگ کر کے حاصل کرنے کی کوشش کریں قرآن مجید کی آیت کریمہ اس کے تصدیق کرتی ہے انسان پریشان ہے مادی پریشانی گھرے لو پریشانی جسمانی پریشانی معیشت کی پریشانی تعلیم کی پریشانی اولاد کی پریشانی بیوی بچوں کی پریشانی مختلف پریشانیاں انسان اتمنان پانا چاہتا ہے چین پانا چاہتا ہے دلوں کا سکون چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ بتایا نسخہ کیا ہے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو چھوڑ لو اس کے بعد دیکھ لو کہ دلوں کو کتنا اتمنان کتنا سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے انسان کو اتمنان نصیب ہوتا ہے چین ملتا سکون ملتا جسمانی سکون بھی پریشانی مسئیبت ساری مسئیبتوں سے نجات انسان کے عمل میں اللہ کا ذکر کرنا یہ عمل آئے یونس علیہ السلام ظلمات میں تھے قرآن مجید نے ظلمات سے پریشانی سے نجات پانے کے لئے قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس علیہ السلام نے تاریکیوں میں ہم کو یاد کیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے کہتے ہیں کہ یہ ظلمات تین تھے مچھلی کے پیٹ کی تاریکی سمندر کے پانی کے تاریکی رات کا اندھیرہ تین تاریکیوں سے اپنے رب کو تاریکیوں سے پکارنے کے بعد یونس علیہ السلام کی پریشانی کو سنا ان کی پریشانی کو دور کیا کلمات کیا تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین نہ صرف پریشانی کو دور کیا اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھی دیا آنے والے ممنوں کے لئے فنجینا من نلغم ان کلمات کے دری ہم نے یونس علیہ السلام کو ان کی پریشانی سے نجات دی نہ صرف ان کو نجات دیں گے بلکہ قیامت تک آنے والا کوئی ممن ان کلمات کے دری ہمیں پکارتا ہے ہمارا ہمارا ذکر کرتا ہے ہمیں یاد کرتا ہے قیامت تک آنے والے سارے ممنوں کو ہم اسی طرح نجات دیں گے زندگی میں اتمنان عمل کے دلی نہ صرف زندگی میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئی اللہ تعالیٰ اتمنان عطا کرتے ہیں سکون عطا کرتے ہیں سکون سے اتمنان سے حسن خاتمہ اسی نصیب ہوتا ہے حسن خاتمہ اسے ملتا ہے جو صاحب عمل ہے سو قاتمہ اس کا مقدر بنتا ہے جو بے عمل بے عمل عموما دنیا سے جاتے ہوئے جس چیز میں وہ مشغول تھا وہی چیز مرتے ہوئی اس کی زبان پر اس کی زندگی میں امام قیم رحمہ اللہ نے کتاب میں نقل کیا ایک تاجر تجارت میں اتنا مصروف اتنا مصروف اللہ کے ذکر سے غافل عمل سے غافل کاہلی سستی کی زندگی دولت کو اکھٹا کرنے کی تمہ حرص تمنا امام قیم رحمہ اللہ نے کہا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا اس سے کہا گیا کہ لا الہ اللہ اپنی زبان سے ادا کر لو جو مسلمان اس قیم کو ادا کرتا ہے مرتے ہوئی وہ جنت میں داخل ہوگا اس سے کہا گیا امام قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بجائے لا الہ اللہ اس کی زبان سے ادا ہونے کے اس کا جو پیشا تھا اس کی جو تجارت تھی کہ یہ کپڑا اتنا قیمتی ہے یہ کپڑا اتنا اچھا ہے اس کی قیمت اتنی ہے یہی کلمات اس کی زبان پر تھے دنیا میں دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دنیا سے جاتے ہوئے بےعملی کا نتیجہ پریشان زندگی گزارتا رہا دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے پریشانی کے عالم میں دنیا سے رخصت ہوا اور قیامت کے دن بےعمل رب کے دربار میں آئے گا تو یقینا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی بشار سنائی عمل والے انسان کے لئے عمل کرنے والا انسان قیامت کے دن کامیاب ہوگا والعصر ان الانسان لفیق سن سارے انسان خسارے میں رہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے عمل صالح کی حق کی وسیعت کی سبر کیا چاروں چیزیں عمل سے متعلق ایمان لانا یہ عمل ہے نیک عمل کرنا یہ تاقید کے لئے اللہ تعالیٰ نے حق کی وسیعت کرنا یہ عمل ہے سبر کرنا مسائب پر یہ عمل ہے تو گویا کہ کامیابی کا دار و مدار نقصان سے بچنے کے لئے عمل کرنا ضروری ہے عمل نہیں کیا تو خسارے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا اور اعمال کی بہت ساری شکل ہیں بہت سار اقسام صرف نماز بڑھنا عمل نہیں بہت سار شکل ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان بڑھنا شعب افضل ہا قول لا الہ اللہ و ادنا ہا امات الاذ آن الطریق ایمان کے ستر سے زیادہ شاق ہے سب سے بہترین سب سے افضل شاق قول لا الہ اللہ توحید انسان کے زندگی میں سب سے بڑا عمل سب سے بڑی نیکی علی اطلاق توحید اس سے بڑی نیکی دنیا میں اور کوئی نہیں سب سے بڑی نیکی توحید لا الہ اللہ پڑھنا اس کو سمجھنا اس کے مطابق عمل کرنا لا الہ اللہ قیامت کے دن رب کے دربار میں ایک انسان لائے جائے گا انسان آئے گا رب کے دربار میں نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا بہت سارے گناہ کے کام کی بہت ساری غلطیاں کی تاحد نگاہ گناہوں سے اس کے دفاتر بھرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے سوال کریں گے پوچھیں گے یہ گناہوں کی جو دفاتر ہیں کیا میرے فرشتوں نے گناہ کا کام لکھنے میں تجھ پر ظلم کیا بندہ کہے گا کہ اللہ کوئی ظلم نہیں جو میں نے کیا وہ ہی لکھا گیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے پوچھیں گے کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے کوئی اچھا کوئی عمل بندہ کہے گا کہ اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں اتنے گناہ دیکھ کر گھورا جائے سوچے تیری ایک نیکی ہمارے پاس آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا انصاف کا معاملہ کیا جائے گا ایک بتاقہ توحید کا شرک نہ کرنے کا توحید کے مطابق عمل کرنے کا ایک بتاقہ جس میں لا الہ اللہ لکھا ہوا ہے ترازوں کے ایک پلڈے میں اور گناہوں کے دفاتر دوسرے پلڈے میں نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس پلڈے میں توحید کی نیکی ہے کلیمہ لا الہ اللہ وہ گناہوں کے دفاتر پر بھاری ہو جائے گا اسی کی بنیاد پر اللہ اس کا فیصلہ کرتے ہوئے فیصلہ کرتے ہوئے اللہ تعالی اس کو جنت تتا کریں گے جنت میں داخل کیا جائے گا توحید کی نیکی اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا توحید کے مطابق عمل کرنا زندگی گزار کتنا شرک گلی گلی شرک قبریں قبے مزارات تواف بدعقیدگی ان ساری چیزوں نے مسلمانوں کو تباہ کر دیا دنیا کی زندگی بھی تباہ ہے آخرت کی زندگی بھی تباہ ہے ایسے شرم ناک کام انجام دیے جاتے ہیں قبروں کے پاس مزارات کے پاس کہ کوئی اقل مند صحیح فطرت والا انسان ان کاموں کو سن لے وہ بھی شرم جائے گا عمل انسان کے نجات کے لئے ضروری ہے عمل کے بغیر انسان نجات نہیں پاسکتا سب سے بڑینے کی توحید اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے چھوٹا عمل معمولی عمل راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا یہ عمل ہے کوئی انسان اس کو معمولی نہ سمجھے معمولی تصور نہ کریں بسا اوقات یہی ایک عمل انسان کی نجات کا سبب بن سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا لا تاقیرن من المعروف شیئ کسی بھی نیکی کو کسی بھی عمل کو معمولی تصور نہ کرو معمولی خیال نہ کرو اگر عمل کرنے کے لئے نیکی کرنے کے لئے صدقہ کرنے کے لئے تم راستے پاتے ہو تو راستے اختیار کرو اگر کوئی چیز نہ ملے تمہیں تو نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا اپنے بھائی سے مسکرا کر مل لو اپنے بھائی سے مسکرا کر مل نا یہ بھی عمل ہے یہ بھی نہیں کی اب تصور کیجئے معحید توحید پر عمل کرنے والے ہر بندہ اس کا ہر کام نیکی ہے اپنے بھائی سے مسکرا کر ملتا ہے نیکی ہے وہ سوتا ہے نیکی ہے وہ کھاتا ہے نیکی ہے عمل ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیزیں ہٹاتا ہے یہ عمل ہے اپنے بھائی کو بھلی بات کرتا ہے اپنے بھائی کے سلف نیکیاں کرنے میں بہت آگے ایک دوسرے سے سبقت لی جاتے تھے کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ ایک دن صحابہ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھے اللہ کے نبی نے صحابہ سے سوال کی من اسبہ من کم اليوم سائم عام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ نے فرمایا انا یا رسول اللہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ میں روزے سے ہوں حالت سوم میں ہوں اللہ کے نبی نے سوال کیا پوچھا کہ تم میں کا کون آدمی آج کسی جنازے میں شریک ہوا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جنازے میں شریک تھا نبی صلی اللہ علیہ نے پھر پوچھا تم میں کا کون شخص آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے کسی مسکین کو کس نے آج کھانا کھلایا ابو بکر نے پھر کہا میں نبی صلی اللہ علیہ نے چوتہ سوال کیا آج تم میں کا کون آدمی کسی مریض کی عیادت کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پھر کھا میں آپ تصور کریں ایک دن میں فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ فرائض کی ادائیگی کے ساتھ چار نیکھیوں کے کام سیام جنازے کی اتباع مسکین کو کھانا کھلانا مریض کی عیادت کرنا نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان بندہ نیکی کی یہ کام ایک دن میں کر لے اللہ تعالی ان کی وجہ سے اس بندے کو جنت میں داخل کرے گا ان کاموں کی وجہ سے وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا عمل کا جذبہ صحابہ میں کتنا تھا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ نے صدقے کا حکم دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرماتے کہ میرے پاس کچھ مال جمع ہو میں سمجھ رہا تھا کہ آج ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا اپنا آدھا مال لے کر نبی صلی اللہ کہ عمر کیا لے کر آئے ہو عمر رضی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اپنا آدھا مال لے جذبہ آج ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کن معاملات میں دولت میں زمین جائداد میں دنیاوی امور میں سلف کہا کرتے تھے اگر تم اپنے سے کسی مالدار آدمی کو دیکھتے ہو مالدار آدمی کو اگر تم اپنی زندگی میں کسی کو پاتے ہو تو دنیاوی معاملات میں اس کے ساتھ تنافس نہ کرو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو بلکہ دینی معاملات میں آگے جانے کی کوشش کرو اور یہی صحابہ کیا کرتے تھے فقیر مہاجرین مسکین اللہ کے راستے میں خرج کرنے کی کوئی طاقت نہیں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمانے لگے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم فقیر ہیں ہم غریب ہیں اللہ کے راستے میں دینے کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں ہمارے کوساتھی امیر ہیں مالدار ہیں دولت والے ہیں وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح روزے رکھتے ہیں ہماری طرح دیگر نیکیوں میں شامل رہتے ہیں لیکن ایک نیکی زائد وہ ایسی کرتے ہیں جو ہم نہیں کر سکتے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا حج کرنا عمرہ کرنا وہ مالدارہ کی وجہ سے پیسوں کی بنیاد پر کچھ ایسی نیکیا کرتے ہیں یہ نیکی ہم نہیں کر سکتے ہیں کوئی ایسا عمل آپ بتائیے کہ ہم بھی نیکیوں کے معاملے میں ان کے برابر ہو جائیں نیکیوں کے معاملے میں ان سے برابر ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتایا عمل کیا تھا ہر فرد نماز کے بعد ہر فرد نماز کے بعد تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر یہ ذکر کیا کرو مالدار جتنا سواب پاتے ہیں اتنا ہی یا اس سے زیادہ سواب پالو غریب مہاجرین بیٹنے لگے نمازوں کے بعد امیروں نے دیکھا کہ پتہ نے کوئی خاص عمل نماز کے بعد یہ زیادہ دیر تک بیٹھ کر انجام دے رہے ہیں جستجو میں لگ گئے معلوم کرنے کے لئے کونسا عمل ہے کونسی نیکی ہے کونسی اچھائی ہے انہیں پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک نیک کام نیک عمل بتایا ہے نیک عمل کیا ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہنا انہوں نے بھی عمل شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر فقیر صحابہ آئے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ امیروں کو ہمارے عمل کا پتا چل گیا ہے وہ بھی انہیں کی یہ اچھائی یہ عمل کرنے لگے ہیں کوئی اور عمل بتائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہا جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے اللہ کی توفیق ہے اللہ کا فضل ہے میرے محترم مسلمان دوستو ایک بات بیان کر کے ایک منٹ میں اپنی بات کو ختم کرو سعید بن مسیب رحمہ اللہ عمل کا جذبہ کھتنا فرماتے ہیں چالیس سال کتنے چالیس سال چالیس سال کے عرصے میں کہتے ہیں جب بھی موذن نے پانچ اوقات کی نواز کے لئے اذان دی اذان کہی میں چالیس سال کے مکمل عرصے میں موذن کے اذان کہنے سے پہلے پانچ اوقات کی نماز میں مسجد پہنچ جاتا تھا اذان کہنے سے پہلے کتنے سال تک چالیس سال تک ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے ایک دن ہم نے پانچ اوقات کی نماز موذن کے اذان کہنے سے پہلے مسجد میں جا کر ہم نے حاضری دی دی کوئی کہہ سکتا ہے اور کہتے ہیں اسی عرصے میں اتنے ہی عرصے میں میں نے نماز ادا کرتے ہوئے نماز ادا کرتے ہوئے امام کے علاوہ کسی آدمی کی میں نے پیٹ نہیں دیکھی کیا مطلب چالیس سال تک ساری نمازیں پہلی صف میں ادا کرتے رہے یہ عمل اگر آج ہمارے اندر آ جائے میرے محترم مسلمان دوستو عمل دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے ہم کو چاہیے کہ اپنے آپ کو عمل سے چھوڑ لیں باتیں کم کریں دعوے کم کریں اور ہمارا عمل زیادہ ہو کتاب سنت کے مطابق عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے موت دے تو اللہ توحید اور ایمان پر موت عطا فرمائے جنت میں جگہ دے جہنم اور قبر کے عداب سے بچائے آمین وآخر دعوانان الحمد للہ رب العالمين